کسان بھائیوں نمسکار سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سوائبین کی فصل میں دیشی داروں کے اپیوگ سے کیا کیا پھائدے اور کیا کیا نقصان ہوتے ہیں کسان بھائیوں اس سمبند میں ایک ویڈیو ہم نے پہلے بھی اپلوڈ کر دیا ہے اور کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم جو پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس سے تھوڑی بہت اور ہٹ کر جانگاری دیں گے تو کسان بھائیوں آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی پورا جرور دیکھنا اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو نیچے دے گئے لالک شروع کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر پٹاپٹ سے سبسکرائب کر لینا کسان بھائیوں بات کرتے ہیں سوائبین کی فصل میں دیشی داروں کے اپیوگ سے کیا کیا پھائدے ہوتے ہیں کسان بھائیوں وہ سارے کسان بھائیوں نے پچھلے سال سوائبین کی فصل میں دیشی داروں کا اپیوگ کیا تھا اور جو کسان بھائی پہلے سے ہی دیشی داروں کا اپیوگ کرتے آ رہے ہیں وہ تو اس سال بھی کریں گے ہی کریں گے پرندو کسان بھائیوں جن کسان بھائیوں کو ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتا ہے ان کسان بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے تو کسان پہ یوں ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دو کسان پہ یوں بات کرتے ہیں سویبین کی فصل میں دیسی دارو کے اسپری سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سویبین کی فصل میں فائدوں کے بارے میں تو سننے میں آیا ہے جیسا کہ ہم نے جانگاری جھٹائی ہے اس کے آدار پر جب ہم سویبین کی فصل میں دیسی دارو کا اسپری کرتے ہیں تو سوہیبین کی فصل میں جو آپ نے دیکھا ہوگا پیلا وائرس آتا ہے کہیں کہیں پر پتے پیلے پڑھنے لگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پتوں میں کالے کالے چھدر بھی ہو جاتے ہیں تو کسان بھائیوں ایسا سننے میں آیا ہے اور جو جان کر ہی ہم نے جھٹے یہ اس کے آدار پر جب ہم سوہیبین کی فصل میں دیسی دارو کا سپریگ کرتے ہیں تو کسان بھائیوں اس سے خاص طور پر تو ہمیں فائدہ نہیں ملتا ہے پرانتو جو پیلا وائرس ہوتا ہے وہ کئی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے اور کسان بھائیوں اس کے علاوہ دیسی دارو کا اپیو کرنے سے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سوہیبین کی پیداوار بڑھ جائے گی تو اس سے سوہیبین کی پیداوار بلکل بھی نہیں بڑھتی ہے کسان بھائیوں اس سے کیول جو سوہیبین کی فصل میں چھوٹے چھوٹے کیٹ لگتے ہیں وہ کئی حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں پرانتو اگر کوئی بڑا کیٹ ہوتا ہے جیسے کہ سوہیبین کی فصل میں لگ جاتی ہے تو اس کے لئے ہمیں انہی کیٹ ناسوکو کا اسپری چرور کرنا ہی پڑتا ہے کسان بھائیوں بہت ساری کسان بھائی اسپری کرتے ہیں دیسی دارو کا لیکن اس کے اتنے ریجلٹ نہیں دیکھے گئے اور کسان بھائیوں پچھلے سال بہت ساری کسان بھائیوں نے کیا تھا اور ان کی فصل پر ریجلٹ دیکھے گئے تھے اچھے پرانتو اب یہ کسان بھائیوں کے بیچ سب سے نئی چید ہے تو اگر آپ سوہیبین پر اسپری کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں اسپری تو آپ لگ بگ ایک ٹنکی کا اسپری کر کر پریکٹیکل کے طور پر دیکھیں اس سے کسان بھائیوں کیا ہوگا کہ آپ کو بھی پریکٹیکل کے طور پر ریجلٹ مل جائے گا کہ اپنی فصل میں سوہیبین میں دیسی دارو پر کا کیا ملنب ریجلٹ آیا ہے اور کیسی کیا سوہیبین کی اسپری ہوئی ہے تو آپ کیول اور کیول ایک ٹنکی کا اسپری کر کر ہی دیکھیں تاکہ آپ کو ریجلٹ پتا چل سکے اس کے بعد ہی آپ زیادہ ماترہ میں کرنا چاہے تو پھر آپ کر سکتے اگر آپ کو اچھا ریجلٹ ملتا ہے تو کسان بھائیوں اس میں ایسا کوئی زیادہ خاص ریجلٹ نہیں ملتا ہے کیونکہ اگر پیداوار بڑھانا ہے تو پیداوار کے لیے پسکتوں کی کمی ہے وہ پورا کرنا پڑے گا اس میں دیسی دارو میں کیول ایکوال کی ماترہ رہتی ہے اور پیداوار بڑھانے کے لیے فاسپورس پوٹاس نائٹریجن جیسی چیزوں کی آپ سکتا رہتی ہے تو اگر ہم وہ نہیں دیں گے اور دیسی دارو کا اسپری کریں گے تو پیداوار کان سے بڑھے گی اس لیے ہمیں پیداوار بڑھانے کے لیے بھی نائٹریجن فاسپورس اور پورٹاس جیسی چیزوں کا اسپری کرنا ہی پڑے گا تو کسان بھائیوں امید رہے گی اس ویڈیو میں دے گی جانگاری آپ کو پسند آئے ہوگی اگر جانگاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ادھیک سے ادھیک کسان بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ سبھی کسان بھائی اس جانگاری سے اوجت ہو سکے دنیا واد جہے جوان جہے کسان ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں